اولاد کا ہونا اللہ سبحانہ وتعالی کا ایک بہت بڑا انام اور بندے پر بہت بڑا احسان ہے اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ اولاد انسان کے لئے اگر نیک ہو تو راحت رحمت آرام اور چین اور آنکھوں کی تھندک کا ذریعہ ہوتی ہے اگر کسی کی اولاد نہ ہو تو اس کے لئے بھی دعا سکھائی گئی ہے اور وہ دعا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جس میں وہ کہتے ہیں تو ہم نے اسے ایک بردوار بیٹے کی بشارت دی یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی دعا سن لی اور یہ دعا بہت عرصے کے بعد سنی گئی تھی لیکن بہرحال سن لی گئی ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست تھے اور مستجاب الدعوات تھے ان کی دعا قبول ہوتی تھی لیکن یہاں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ دعا کی قبولیت کا مطلب یہ نہیں کہ جس وقت انسان مو سے کوئی بات نکالے اسی وقت پوری ہو جائے اس کی پورے ہونے میں بعض اوقات کئی سال گزر سکتے ہیں جیسے ہم دیکھتے ہیں یوسف علیہ السلام کے واقعے میں ابراہیم علیہ السلام اور دیگر پیغمبروں کے سلسلے میں اور پھر ہم اس بارے میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں قبول ہی تو انہوں نے اپنے رب کا اس پر شکر بھی ادا کیا اور فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسی اولاد دی بلا شبہ میرا پروردگار دعائیں سننے والا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پیغمبروں کے بھی سنتا ہے اور پیغمبروں کے علاوہ باقی لوگوں کی بھی دعائیں سنتا ہے اس لئے اولاد کی طرف سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے نہ ہونے کی شکل میں بھی اور ہونے کے بعد ان کی نیکی اور خیر اور بھلائی کے سلسلے میں بھی اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ زکریہ علیہ السلام کی بھی اولاد نہیں تھی تو وہ بھی بڑھاپے تک مایوس نہیں ہوئے اور دعا مانگتے رہے اور اس سلسلے میں آتا ہے کہ وہ جب دعا مانگتے تو کہتے رب حبلی مل لدن کا ذریعتن طیبہ انکا سمیع الدعا کہ اے میرے پروردگار تو مجھے اپنے پاس سے نیک اور پاکیزہ صیرت اولاد عطا فرما تو ہی دعا کا سننے والا ہے یعنی پہمبر ہمیشہ صرف اولاد کی دعا نہیں کرتے بلکہ نیک اولاد کی دعا کرتے ہیں دعا ایسی چیز ہے جو انسان کی تقدیر کو بدل دیتی ہے عام طور پر ہم اپنے خاندانی زندگی میں گھریلو زندگی میں جب پریشان ہوتے ہیں تو ہم سمجھتے کہ شاید یہ مشکلات زندگی کا حصہ ہیں اور ان میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی حالانکہ اللہ سبحانو تعالیٰ کے لیے کسی بھی چیز کو بدلنا کچھ بھی مشکل نہیں بعض وقت ہم میں شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ یہ چیز تمہاری تقدیر میں لکھ دی گئی تھی اس لیے اب اس سے کوئی نجات کا راستہ نہیں حالانکہ حدیث میں واضح طور پر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی چیز تقدیر کو بدل نہیں سکتی سوائے دعا کے اور کوئی چیز عمر میں اضافہ نہیں کرتی سوائے نیکی کے یعنی اگر انسان دوسروں کے ساتھ خیر و بلائی کرتا رہتا ہے تو یہ چیز اس کے عمر میں اضافہ کا ذریعہ بنتی ہے تو بات یہ ہے کہ جب بھی ہم اپنے خاندانی حالات گریلو زندگی اپنے ازواج یا اولاد کی سلسلے میں کچھ بھی پریشان ہو تو اللہ سبحانو تعالیٰ سے خوب خوب دعا کریں اور دعا سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا بیان کریں نہ امید نہ ہو اللہ سے اچھا گمان رکھیں اور وہ دعائیں پڑھتے رہیں جو حضرت زکریہ علیہ السلام نے پڑھی تھی لم اکن بی دعائے کا ربی شقیہ کہہ کے پھر اس کے بعد ربی حبلی مل لدن کا گریتن طیبہ اور سال اولاد کی دعائیں جو ہیں وہ ایک کارڈ کی شکل میں بھی لتانے چھاپی ہوئی ہیں اور اس کے علاوہ استغفار رسول اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِمْ وَبَنِينَ کہ اگر تم استغفار کرو گے تو تم امال اور بیٹوں سے نوازوں کا تو دعائیں کرتے رہیں علاج بھی کرتے رہیں اور اگر پھر بھی نہ ہو کچھ تو ایک ایک دعا کا عجز انشاءاللہ آخرت میں ملے گا اور دنیا میں مومن کو کوئی بھی جو محرومی ہوتی ہے اللہ سبحانو تعالیٰ آخرت میں